السلام علیکم دوستو اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا محمد و آل محمد دوستو آج ہمارا سفر کا آغاز ہو رہا ہے نسبت روڈ لاہور سے اور ہم جا رہے ہیں سیدہ بی بی پاک داما کے مزار پہ جو امپیرس روڈ لاہور کے قریب ہے اور یہ ایکزیکٹ لوکیشن بنتی ہے گڑی شاہو اور ریلویسٹیشن کے درمیان پولیسٹیشن سے اپوزٹ ہو جائیں تو اس گلی میں جا کے یہ مزار آتا ہے آپ کو دو باتیں بتاتا چلوں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مزار سیدہ رکیہ بنتی اہلی کا ہے اور دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نہیں یہ جو ہے ایک اور سنی بزرگ ہیں ان کی بیٹیوں کا مزار ہے ایک بات ہے کہ یہ سیدزادی کا مزار ہے اب ہسٹری کا آغاز کرتے ہیں اور یہاں سے ہم رکشہ لینے کی کوشش کرتے ہیں یہ جو آپ کو بزرگ نظر آ رہے ہیں یہ رکشے والے ہیں اس سے پہلے جو بزرگ نظر آ رہے تھے وہ میرے والد صاحب ہیں تو دوستو کہا یہ جاتا ہے کہ دس محرم کی شام کو یا میر انسیڈنٹ سے پہلے یہ والد صاحب بارگین کر رہے ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ سو رپے میں جایا جائے تو دیکھیں کیا بنتا ہے دس محرم کو جو واقعہ پیش آنا تھا اسے قبل حضرت امام حسین علیہ السلام نے سیدہ رکیہ بنت علی کو حکم فرمایا کہ آپ حضرت مسلم بن اکیل کہا جاتا ہے کہ سیدہ رکیہ مسلم بن اکیل کی وائف تھی ان کے ساتھ جو باقی چھے فیمیلز تھی وہ سیدزادیاں تھی مسلم بن اکیل کی سسٹر اور بیٹیاں تھی تو ان کو فرمایا کہ آپ ہندوستان تشریف لے جائیں اور وہاں اسلام پھیلائیں تو جو کہ کہا گیا سیدہ کی طرف سے کہ میں اس مشکل وقت میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی تو آپ نے جو ہے ایک سند دکھائی کہ مجھے میرے والد علی نے حکم دیا تھا کہ اس موقع پہ تم سیدہ کو ہندوستان کی ضرف روانہ دا کر دینا سب سے بڑا واقعہ ہندو راجہ کا ہے جو بہت مشہور ہے چاہے یہ سید احمد توقتہ کی بیٹیاں ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو مزار ہے لاہور کے سنی بزرگ سید احمد توقتہ کی بیٹی سیدہ حاج کا ہے جو بھی ہے بہرحال یہ کنفرم ہے کہ یہ جیسر میر کے راجہ کا واقعہ ہسٹری میں موجود ہے کہ جب اسے پتا چلا کہ کچھ فیمیلز آئی ہیں اور لوگ ان کے مرید ہو رہے ہیں تو وہ گھب رہا گیا کہ میرے دیجاست میں یہ کیا ہو رہا ہے تو اس نے ایرسٹ کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجا وہ نہ کر پائے پھر اپنے بیٹے بکرما کو بھیجا بکرما شاہی تھا یا بکرما ساہی تھا جو بھی تھا جب وہ یہاں پہنچا تو وہ بی بی کے لب و لہجے کتاب نہ لاسکا اور بہوش ہو گیا اور بعد نظرہ اس نے آپ کی مریدی اختیار کر لی لیکن راجہ باز نہ آیا اسے اپنے تخت سے مطلب تھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ راجہ کی ان سرگرمیوں کے پیچھے یا ان سرگرمیوں جس سے امپریس ہوئیں وہ یہ تھی کہ مسلم جو بادشاہ تھے امیہ اس وقت اموی خاندان کے وہ بھی پیچھا کر رہے تھے اور جاسوس بیج لیتے سیدہ کو نقصان پہنچانے کے لیے اب سیدزادی نے جب یہ حالات دیکھے تو دعا مانگی زمین پھٹ گئی اور چھ سیدزادیاں زمین میں تشریف لے گئیں اس کے بعد یہ مزار بنایا گیا اب محکمہ عقاف پنجاب کی اگر بات کی جائے تو انیس سو ستا سٹھ میں وہ اپنے ریکارڈ کے مطابق کہتا ہے کہ یہ سیدہ رکیہ بنت حلی کا مزار نہیں ہے اس کے پاس شامی حکومت کے مرسلے بھی آئے کہ شام میں جو ہے سیدہ رکیہ بنت حلی کا مزار ہے جو علاباس بن علی کی سسٹر تھی اب دوسری طرف اگر کہا جائے یہ روایات ہیں دوستو میرے پاس کوئی کنفرم ہسٹری نہیں ہے اب دوسری طرف جو اہل سنت کہتے ہیں وہ کہتے ہیں سیدہ احمد توختہ کی بیٹی ہیں تو یہ بات کنفرم ہے کہ سیدزادیاں ہیں وہ ہمیں احترام کے ساتھ یہاں جانا چاہیے ہمیں لمبی بیس میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے چھے فروری دوہزار دس کو پیاب کے پارلیمنٹ نے جو قراردات پیش کی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ یہ تھی کہ یہاں بہتر کنال پہ روزہ مبارک بنایا جائے کیونکہ یہ سیدہ رکیہ بنت حلی کا مزار ہے یہ میرے والد صاحب تشریف لارے ہیں حاضری کے لیے ان کا آپریٹ ہے تو یہ پہلے دعا مانگنے آئے کہ اللہ مجھے شفاہ دے یہ اب ہم جو سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں سامنے یہ ایک لنگر شریف کے لیے دکان بنائی گئی ہے جو لوگ لنگر پرچیز کر کے یہاں ہدیہ کرتے ہیں یہ ساتھ سنریوں کی ایک شاپ ہے آپ دیکھ رہے ہیں جہاں بہت خوبصورت اہل بیعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک چیزیں ہیں وہ یہاں ہدیتاں دی جاتی ہیں اچھا تو بات کر رہتے ہیں سجدہ رکیہ بنت اہلی کی چھے فروری دوہزار دس کو پنجاب کی پارلیمنٹ نے کہا گیا یہ سجدہ رکیہ بنت اہلی کا روزہ مبارک ہے تو یہ ان کے شایان شان بہتر کنال پر محیط ایک روزہ مبارک بنایا جائے جس کی جو اب مزید ایکسٹینشن کی آگے دوبارہ تعمیر نوکہ آغاز کیا وہ پنجاب کے جو محسن نکوی ہیں یہ سامنے جو قبر تھی یہ بھی کسی نکوی خاندان کی ہے پنجاب کے جو نگران وزیرالہ ہیں انہوں نے اس کی ایکسٹینشن کا کام شروع کیا ہے کہا جاتا ہے لوگ عمومی طور پر کہتے ہیں کہ جہموریت جو ہے وہ محسن نکوی وزیرالہ پنجاب جو ہیں ان سے خوش نہیں ہے ممکن ہے ان کی بات درست ہو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس مزید مبارک کی ایکسٹینشن کا کام انہوں نے کیا ہے لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں اللہ کے مخلوق کے لئے یہاں آئیں اور بڑے آسانی سے حاضری دے کے چلے جائیں تو یہ ان کی جو ایک گوڑ بوک ہے اس میں یہ چیز لکھی گئی ہے اور ہو سکتا ہے یہی ان کی وسیلہ مغفرت بن جائے تو دوستو کچھ بھی ہے یہ کسی سیدزادی کا مزار ہے ہمیں بحث میں نہیں پڑنا چاہیے اور یہاں عدب سے آنا چاہیے حاضری دے کر واپس چلے جانا چاہیے دوستو میں نے خود بھی یہاں دعا مانگی ہے اور آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مستقبل میں مجھے اور میرے والد کو بیماریوں سے محفوظ رکھیں